جناب سپیکر صاحب میرا جو سوال تھا وزیر مفصوب سے کیا وزیر سانوی تعلیم ازرائے کرم مطلب فرمائیں گے کہ باہم معذوری ایکٹ پرسن ویڈ دیسیبل ایکٹ 2017 کے تحر کل کتنے سکولوں تک افراد باہم معذوری کو رسائی حاصل ہے نیز سرکاری سکولوں کو افراد باہم معذوری کے لیے قابل رسائی بنانے کی غر سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی تفصیل دی جائے منسٹر صاحب نے بڑا مختصر صاحب جواب دیا ہے حکومت بلشتان محکم تعلیم کے زیر انتظام چلنے والے تمام سرکاری سکولوں میں پہلے ہی سے معذور افتاد کے داخلہ لینے پر کسی قسم کی کوئی پابندی کتغن نہیں ہے اور معذور افراد سرکاری سکولوں میں بقایرہ تعلیم حاصل کر رہے کیونکہ باہم معذوری ایکٹ 2017 سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے لیے ذریعے منظور نافذ کیا گیا ہے لہذا محکمہ تعلیم سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فرام کرتا تجاویز اور رہنمائی گائیڈ لینڈ کے مطابق سرکاری سکولوں کو باہم معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنانے کی غر سے اقدامات اٹھائے جائیں گے جناب سپیکر صاحب بنیادی طور پر میرا سوال یہ تھا کہ دنیا بر میں معذور افراد کے لیے سکولوں کالجوں ہسپیٹلز ائرپورٹس پبلک جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر معذور افراد کے لیے ہر جگہ وہاں بندوبس ہوتا ہے سیڑھی چننے کے لیے بھی وہاں پہ بندوبس پارکنگ میں بھی ان کے لیے بندوبس ہوتا ہے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک کتنے سکولوں میں کس اینورسٹی میں کس کالج میں کس ہسپیٹل میں معذور افراد کے لیے بندوبس کیا ہے ایون اگر معذور افراد ہمارے اسمبلی آ جائے یہاں پر ان کو سینیا چڑھنے کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی لفٹ نہیں ہے کوئی اور ایسی چیزیں نہیں میرا کوئیسن بنیادی طور پر یہ تھا کیونکہ ہم نے سکولوں میں ہر سکولوں میں معذور کر لیے جو ہیں ریمپ بنائی ہیں جہاں پہ لیکن ان کا تفصیل جو ہے سوشل ویلفیر کے پاس آیا کہ کتنے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ کوئیسن چونکہ سوشل ویلفیر کا نام لے رہا تھا مجھ سے متعلق ہے سوالے سے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں ایک ویلفیر اسٹیٹ میں جہاں بنیادی ضرورت ہوتی ہیں وہ ہونا چاہیے ہم ترقی پذیر ملک میں رہ رہے ہیں بیک وارڈ ہیں یوروپ کے سسٹم یہاں ہے نہیں ہے لیکن وہ سوال اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے جس قبیلے اور جس طبقے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اس سوسائٹی کے حصے ہیں یہاں سے جنم لیا ہے ان کی ان کا احترام ان کی ضروریات ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے اور آنے والے وقت میں کوشش یہی ہوگی ہر آفیس میں ہر سکول میں جہاں کئی پبلک پلیس ہے ان لوگوں کی بھی زندگی ہے ان کی بھی ضرورتیں کوئی اسپیٹل جاتا ہے کوئی سکول جاتا ہے کوئی سیکٹریٹ جاتا ہے ابھی سیکٹریٹ میں اگر پیچڈی بھی کوئی بندہ ہے لیکن بیچارہ معذور ہے وہ سیکٹری سے مل نہیں سکتا ہے چار بندے اس کو اٹھائیں یہ تو ہماری معاشرے میں ان لوگوں کو بوجھ بنا کے رکھ لیا ہے آنے والے وقت میں ریکمینڈیشن یہی ہوگی ہماری سوشل ویل فیر ڈپارمنٹ کی جانب سے کہ ان کی باقی دنیا میں جو ان سے سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک اس ملک میں کیا جائے ایک اچھا میسج ہوگا تک ایدیو زوری تک ایدیو زوری تک ایدیو زوری زوری